کوکنگ رینج گھر میں پہنچ چکا ہے تو اس کی جی آج اوپننگ کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں آنے والے دنوں میں بہت ساری ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیا حال ہے سب کا ہرپ سب خیر خریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر بلکل ٹھیک تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں کافی دن بعد اپلوڈ کر رہی ہوں ویڈیو کیوں کر رہی ہوں یہ آنے والے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آج جی آپ کے ساتھ کوکنگ رینج کی اوپننگ شیئر کرتے ہیں یہ جی دن میں ہم پرچیز کر کے آئے تھے اور میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں ہائر کی شاپ پہ گئی ہوں ایک ٹی وی لینا تھا اور ایک جو ہے یہ کوکنگ رینج لینا تھا تو یہ جی پانچ چولوں والا بھی ہے تین والا بھی ہے جو میں نے لیا تھا وہ تین والا تھا پرائس میں کچھ خاص ڈیفرنس نہیں تھا لیکن مجھے چولوں کے زیادہ ضرورت نہیں تھی مجھے جو ہے وہ بیکنگ کے لیے اون کی ضرورت تھی تو میں نے جو ہے وہ تین چولوں والا لیا ہے اس کے ساتھ جو ہے جو چیزیں آئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھا یہاں ایک بات میں نے نوٹ کی ہے آپ کو میں اوپن کر کے بھی دکھاتی ہوں اس میں ٹریز نہیں ہیں جبکہ باہر میرے پاس دو بار میں نے کوکنگ رینج لیا ہے اور دونوں بار ہی ٹریز ہوتی ہیں منس کے جو کیک بناتے ہیں جو پیزا بناتے ہیں اس کی ٹریز اس میں ہوتی ہیں پہلے سے تو اس کی کیا کیا چیزیں ہیں جی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس میں اون ہے ساتھ جی آپ کا ایک ہوت ایریا ہے منس کے وہاں پر آپ کھانا بنا کے یا کوئی بھی چیز بنا کے رکھ سکتے ہیں ہلکی سی آگ جلتی ہے یہ مجھے کافی اچھا لگا یہ باہر والے اومنز میں نہیں تھا تو وہ چیز گرم رہتی ہے یہ سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر سرنڈر رکھنے کی جگہ ہوتی تھی باہر لیکن یہ انہوں نے بہت اچھا کر دیا ہے کہ اس طرح سے انہوں نے یہ جگہ بنا دی ہے جہاں پر آپ کی چیز گرم رہتی ہے گریل بھی ہے اس کے اندر پورا چکن جو ہے وہ آپ گریل کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں ٹریز نہیں ہیں لائٹ ہے اس کے فنکشن میں اور گریل کے سائیڈ پہ جو ہے باہر کی سائیڈ پہ ایک فین لگا ہے کہ آپ کی چکن جو ہے وہ گریل ہو جائے گی وہ بھی انشاءاللہ جب میں کروں گی تو آپ کے ساتھ ریسی پی شیئر کروں گی اور کس طرح سے گریل ہوتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا یہ جو سائیڈ پہ آپ بچا دیکھ رہے ہیں یہ میرے ہزبن جو ہیں وہ شاپ سے لے کے آئے تھے یہ ہماری شاپ پہ کام کرتا ہے تو اومن کو کچن میں رکھنا تھا تو اس لیے اس کو جی ساتھ لے کے آئے تھے کہ ایزی ہم اس کو کچن میں سیٹ کر سکیں اور اس طرح سے جی چولے ہیں اور چولے بھی کافی تیز ہیں آنے والے دنوں میں میں یوز کروں گی ویسے تو میرے کچن میں دوسرا چولا بھی ہے جو میں یوز کر رہی ہوں اس کو میں نے بیکنگ کے لیے لیا یہ ہے جی بھلکی ہلکی سی آگ یہاں پر جلتی ہے اور جی یہاں پر کھانا رہتا ہے گرم تو کافی اچھا مجھے یہ لگا ہے اور اس طرح سے یہ چولے کے تین جو ہیں وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ فرسٹ والے جو ہیں وہ چولے کے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہوت جو جگہ آپ کی گرم رہتی ہے اس کا ہے اس سائیڈ پہ جی یہ اومن کے سارے لگے میں ہیں کہ آپ کو کتنے گرم کرنا ہے کتنا آپ نے نورمر رکھنا ہے ہائی کرنا ہے اور اسی میں جو ہے وہ گرل کا آپشن ہے یہ سائیڈ پہ بٹن ہے جی گرل کا کہ آپ کی جو ہے وہ پیچھے فین آن ہو جاتا ہے اور ساتھ جو ہے وہ لائٹ کا اچھا یہ ٹوٹل ہی گیس پہ ہے سیلنڈر پہ بھی یوز ہو جاتا ہے اور جو گیس لگی ہوتی ہے اس پہ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جو الیکٹرک کا کام ہے جسٹ اس میں گرلنگ کے لیے ہے جو فین ہے وہ آن ہوگا اور اس کی لائٹ آن ہوگی اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ماچس یا لیٹر سے جو ہیں وہ جلانے پڑتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہاں سیٹ ہو چکا ہے کچھ بھی اس میں زیادہ ایکسٹر نہیں اچھا یہ جو سامنے آپ بلیک کلر کا ایک لمبا سا لوہا دیکھ رہے ہیں نا یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کہاں جائے گا اگر آپ کو پتا ہے یا کسی کے پاس ایسا اون ہے تو ضرور بتائیں کہ یہ جو میرے ہزبن کی ہاتھ میں ہے یہ کہاں پر لگے گا اور کس لیے یوز ہوگا تو کچھن میر جی سیٹ ہو چکا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت ساری ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو جی آپ ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کر لیں پریس انشاءاللہ کیک کی ریسیپیز پیزا کی ریسیپیز اور بہت سارے بریڈ سکوکیز سب کی ریسیپیز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تو سب سے پہلے جی یہاں بن رہا ہے شیرہ میں سب سے پہلے جی ایک ایجپشن کیک بناوں گی آنے والی ویڈیو میں اس کو شیئر کروں گی تو ہاپ یہ ویڈیو اچھی لگے اچھی لگے تو لائک سبسکرائب کمنٹ کر دیں بہت سارا خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں